موسیقی انڈیا کی اندر نرندر مودی کی سرکار آنے کے بعد بہت سارے ایسے قانون پاس کیے گئے ہیں جن میں ریلیجس ڈسکرمنیشن صاف طور پر نظر آتی ہے تو ایسے تو انڈیا کا کانسٹیٹیشن سیکلر ہے لیکن سیکلر کانسٹیٹیشن ہونے کے باوجود بھی ایسی ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں لاو میکنگ کی گئی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن سے ہی مماثلت نہیں رکھتی کانٹرادکٹ کرتی ہے کانسٹیٹیشن کو سیکلر کانسٹیٹیشن ہے لیکن قوانین پاس ہو رہے ہیں سیٹیزنشپ آمینڈمنٹ ایکٹ جیسے سی اے اے جیسے اب سی اے اے جو ہے وہ اس طرح سے انڈیا کانسٹیٹیشن کے خلاف ہے کہ اس کے اندر ریلیجیس ڈسکرمنیشن کی گئی ہے اس قانون کے تحت باقی تمام مذاہب جو ہیں ان کے لوگ ان کے ماننے والے لوگ انڈیا کی سیٹیزنشپ کے لیے اہل ہوں گے لیکن مسلمان اہل نہیں ہوگا یعنی پاکستان کا مسلمان یا بنگلہ دیش کا مسلمان یا افغانستان کا مسلمان ان سارے ریجنز کے جو مسلمان ہیں وہ الیجیبل نہیں ہوں گے انڈیا سیٹیزنشپ کے لیے باقی تمام جو نون مسلمز ہوں گے ان ملکوں کے وہ الیجیبل ہوں گے یہ اس قانون کا ایک پہلو ہے لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے وہ خود انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف ہے یہ بڑی باریک واردات ڈالی گئی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انڈیا مسلمانوں کے خلاف ہیں اور اس پہ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پروٹسٹ سب کو ہوتے ہوئے نظر آئے ہندو پوسٹ ایک بڑا رائٹ ونگ انڈیا کا نیوز آؤٹلیٹ ہے اور اس ادارے کی جڑے کہیں نہ کہیں پہ روٹسس کی جو ہیں وہ ورلڈ ہندو کانگریس کے ساتھ بھی جوڑی ہوئی ہیں اب اس کے اندر ایک انٹریسٹنگ آرٹیکل شائع ہوا ہے جس کے اندر انڈیا کے اس کنٹروورشل قانون سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایک کے خلاف ہونے والے پروٹسٹس کو بنگلہ دش کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایک کے خلاف جو مسلمان وہاں کے انڈیا کے وہاں پر جو پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی گریٹر بنگلہ دش بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آسام ویسٹ بینگ آل یہ سارے ملکے تو یہاں گریٹر بنگلہ دش ایک بنے تو اس کے چلتے یہاں پر پروٹسٹ ہو رہے ہیں یہ دگانتہ چکرہ برتی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے آرٹیکل کہتے ہیں کہ اور یہ ساتھ میں نیچے انہوں نے گریٹر بنگلہ دش کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اصل جو تاریخی بنگال تھا اس کے اندر یہ سارے علاقے کبھی نے کبھی اس کا حصہ رہے ہیں اچھا اس کے اندر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایک ہے یہ کسی کی سیٹیزنشپ لے گا نہیں یہ انہوں نے لکھا ہوا آرٹیکل میں یہ کسی انڈیا مسلم کی سیٹیزنشپ لے گا نہیں یہ باہر سے آنے والوں کو سیٹیزنشپ دے گا یہ انہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے اپھر وہ کہتے ہیں کہ ن trouve ц Lane معلم کا طپ کے چول لے گا سرکے لے گا کیلومک در ملابیίνزت کر decid подар مشñ دار دائauen ��� Warum آح resignدچ نہیں vowتیکنotch آمین پر آمین الدور آمین آمین رو آمر آمین 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 اس پہ میں ہتا ہوں کہ انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف کس طرح سے یہ اصل میں اس کو اگر آپ آئیسولیٹ ہو کے دیکھیں گے نا سی اے اے کو دیکھیں گے صرف تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن اس کو جب آپ انہار سی سے ملا کے دیکھیں گے تو آپ کو گیم سمجھ میں آتی ہے کہ یہ قانون کس طرح سے انڈیا کے مسلمانوں کے خلاف یوز ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک انہوں نے دو نمبری کرنے کی کوشش کی ہے وہ دو نمبری یہاں پر پکڑی گئی ہے اور ان کا ذرا میں ان کو ریسپانس دینا چاہوں گا انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ انڈیا کے اردگرد جتنے بھی مسلمان ملک ہیں بہت ہی ظالم ہیں اور وہاں پر منورٹیز کی کوئی عزت ہی نہیں ہے اور وہاں کے منورٹیز بہت زیادہ یعنی انڈیا سے بھی زیادہ بہت بری حالات میں ہیں تو اسی لئے ان کے لئے ضروری ہے کہ انڈیا کے لئے دروازے کھولے جائیں چکرابورتی صاحب کہتا ہے کہ now let's see why بھارت is open their door to other religions statistics show that the number of non muslims in the above countries یعنی bangladesh pakistan afghanistan کی بات کر رہے ہیں is steadily decreasing according to a new york times report at the time of independence that is 1947 the population of hindus in pakistan was 20.5 percent in 2020 it has come to 1.5 percent if we look at the case of bangladesh we will see that in 1951 the population of hindus was was about 23 percent in 2022 it was reduced to 8 percent in this perspective as per the 1951 census where the muslim population in india was 9.8 percent as per the 2011 census it has increased to about 15 percent یہ وہ propaganda ہے جو کہ rss والے بھی کرتے رہتے ہیں اور یہ سراسر جھوٹ اور بدیانیتی پہ اور جھوٹ پہ مبولی propaganda ہے سراسر جھوٹ ہے یہ total جھوٹ fraud ہے fraud اور یہ دندناتے ہوئے fraud کرتے ہیں rss والے ان کے intellectuals اور دیگر جو right wing india کے intellectuals ہیں وہ دندناتے ہوئے یہ fraud کرتے ہیں ان کو پتہ بھی ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی کرتے رہتے ہیں fraud یوں ہے کہ یہ جو percentage بتاتے ہیں نا کہ جیسے پاکستان میں 20 percent ہندو برادری کے لوگ تھے اب ڈیڑھ پرسنٹ ہے تو ان کو شرم آنی چاہیے یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت جب یہ 50s کی بات کر رہے ہیں اور 47 کی بات کر رہے ہیں اس وقت بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ تھا اور اس وقت کی جو census تھی وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کو ملا کے کی جاتی تھی اور اس وقت زیادہ تر جو ہندو برادری کے لوگ پاکستان میں رہتے تھے وہ بنگلہ دیش کے اندر رہتے تھے موجودہ جو پاکستان ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں تھے ہندو برادری کے بہت سارے ایسے تھے جو کہ 1947 میں چلے گئے تھے میگریٹ کر کے خاص طور پر سندھی جو کمیونٹی پاکستان کے اندر سندھی ہندو برادری کے لوگ ہیں وہ چلے گئے تھے 1947 میں میگریٹ کر گئے تھے بلکل ویسے جیسے انڈیا سے یوپی بیہار سے خاص طور پر بہت سارے لوگ میگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے اور پاکستان میں آج آپ کو وہ کراچی حضر آباد میرپور خاص کے شہروں میں بسے ہوئے ملتے ہیں تو یہ تاریخی حقائق ہیں وہاں سے لوگ مسلمان ادھر آ گئے تھے پاکستان پاکستان سے جو ہندو تھے وہ انڈیا چلے گئے تھے تو اس کے بعد پاکستان کا جو موجودہ پاکستان آپ دیکھتے ہیں اس میں ہندو برادری کی زیادہ پاپولیشن ویسے بھی نہیں تھی اور بنگلہ دش کے ٹوٹنے کے بعد یہ فگر آپ کو نظر آتی ہے جو 1.5% یہ اس جیوگرافیکل تبدیلی کے آثار ہیں اسی طرح سے جو بنگلہ دش کی آبادی آپ کو کم ہوتی بھی نظر آئی ہے 1971 میں جب بنگلہ دش پاکستان سے الگ ہو رہا تھا تو ایک بہت بڑی سیول وار وہاں پر ہوئی تھی سیول وار ہوئی تھی باقاعدہ اور اس سیول وار کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں میگریشنز ہوئی تھی لاکھوں کی تعداد میں میگریشنز ہوئی تھی مسلمانوں کی بھی ہوئی تھی لیکن زیادہ تر ہندو برادری کے لوگوں کی ہوئی تھی اور وہ جو ہندو برادری کے لوگ چلے گئے تھے 1971 میں انڈیا چلے گئے تھے وہ ان میں سے بہت سارے واپس نہیں آئے اس وجہ سے بھی ہندو برادری کا جو نمبر ہے وہ شرنک ہوا پنگلہ دش کی اندر تو ان تاریخی حقائق کو اگنور کرتے ہوئے یہ صرف ڈیٹا دکھا کے فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ یہ دیکھو اس وقت یہ تھا اب یہ تو بھولی بھالی عوام کو یہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں آرس اس کے لوگ یہ انہی کا پروپگنڈا ہے جو کہ رائٹر صاحب کو پتہ نہیں علم میں تھیں یہ باتیں نہیں تھیں انہوں نے ایسے ہی چھاپ دی ہیں آخر میں آتے ہیں اس پہ کہ یہ جو سی اے ہے یہ مسلمانوں کے خلاف کیسے ہے دیکھیں ایک انڈیا کے اندر چیز ہے جس کو کہتے ہیں ان آر سی ان آر سی جو ہے وہ انڈیا کی سیٹیزنز کا ڈیٹا ہے انڈیا کے اندر کتنے لوگ ہیں کون سے ان کے سیٹیزنز ہیں اس کا ڈیٹا ہے اس کا ریکارڈ ہے اگر کسی مسلمان کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے ان آر سی سے جیسے کہ آسام کے اندر بھی ہوا ہے ریسنڈلی تو پھر وہ ونڈربل ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا دوبارہ سے انڈیا سیٹیزنشپ حاصل کرنے کا کیونکہ سی اے اے کے تحت یعنی وہ قانون جو کہ انڈیا سیٹیزنشپ گرانٹ کرتا ہے اس کے تحت تو وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے الیجیبل نہیں ہے نہیں ہے الیجیبل وہ کیونکہ وہ مسلمان ہے تو انڈیا کا شہری نہیں بن سکتا سیٹیزنشپ نہیں لے سکتا لیکن اگر کسی نان مسلم کی نان مسلم شہری یعنی کہ ہندو برادری یا کسی بھی اور مذہب کے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کا نام اگر انہارسی سے ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ سی اے اے کے تحت دوبارہ الیجیبل ہوں گے وہ آ جائیں گے اس کے اندر انڈیا کی سیٹیزنشپ ریجسٹر کے اندر آ جائیں گے مسلمان نہیں آ سکتا تو یہاں پر ایک بہت بڑی دھاندلی کی گئی ہے مسلمان کمیونٹی کے خلاف سی اے اے سے ان کو نکال کے یہ دو دھاری تلوار ہے جو کہ مسلمانوں کے خلاف جو دھو سکتی ہے کسی بھی مسلمان کا نام آپ صرف انہارسی سے نکال دیں اس کے بعد کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا دوبارہ انڈیا سیٹیزنشپ کے ریجسٹر کے اندر آنے کے لیے تو یہ کہہ دینا کہ دیکھیں یہ تو بڑا بے ضرر قسم کا ہے یہ تو سیٹیزنشپ دینے کے لیے ہے سیٹیزنشپ ریموو کرنے کے لیے نہیں ہے یہ کہنا کافی نہیں ہوگا اس کو اگر آپ جب انہارسی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے پھر آپ کو گیم سمجھ میں آتی ہے کہ بی جے پی سرکار کرنا کیا چاہتی ہے وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ